بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وحید ایسن ہے اب گندم کی کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کافی علاقوں میں ہو چکی ہے اور ساتھ جو ہے وہ کینولا کی اور رایا کی سرسوں کی مختلف ورائٹیز کی ان کی بھی جو ہے وہ کٹائی ہو چکی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ زمین پہ جگہ اویلیبل ہے کاشتگار بھائیوں کے لیے جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو وہ اب سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے چارہ جات کاشت ہم کر سکتے ہیں کس چارے کا کیا فائدہ ہے کس طرح کاشت کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار آپ کو بتانے ہیں چارہ جات کے نام بھی بتانے ہیں اور ان کی ڈوز ریٹ بھی بتانے ہیں ان کے چند فوائد اور نقصانات بھی بتانے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ مکعی کی میں بات کروں گا کہ اس وقت آپ مکعی کی کاشت کر سکتے ہیں جنہوں نے فروری میں بہاریا مکعی لگائی ہوئی تھی تو وہ سائلج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ساٹھ دنوں میں تیار ہو جاتی ہے تو اب یہ جو ٹائم ہے یہ آپ بطور چارہ مکعی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم آپ لگا سکتے ہیں تو اس کی جو مختلف ورائٹیز ہیں جس طرح جمبو مکعی ہے یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو پیداوارہ زیادہ ہوتی ہے عام دوسری مکعی کی نسبت کیونکہ عام جو مکعی ہے وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو من فی اکڑ پیداوار دیتی ہے اور یہ جو جمبو مکعی ہے یہ سات سو آٹھ سو من فی اکڑ تک جاتی ہے اور اس میں جو ہے غزائیت بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے دودھ کے لحاظ سے جانور کے لیے اچھی ہے اور یہ بھی پچاس سے ساٹھ دنوں میں تیار ہو جاتی ہے بشرت یہ کہ اگر آپ اچھی طرح ان کو ٹائم پر پانی دیں گے اور جو کھادوں کا استعمال ہے وہ اچھا کریں گے اور آپ نے یہ کاشت کرنے سے پہلے زمین کی تیاری جو ہے وہ اچھی طرح کی ہے گیرہ حل چلائے ہوئے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ آپ چھٹے کے ذریعے کاشت کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ چھٹے سے جو ہے وہ نسبتاً آپ کو کم ریزارڈ ملیں گے نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا جو بیج ہے وہ تقریباً دس کلو بیج استعمال ہوتا ہے فی اکڑ کے لیے تو یہ پہلی بات میں نے آپ کو مکعی کی بتا دی جو حضرات مکعی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں نے ڈیٹیل دے دی ہے اگلی بات آتی ہے جوار کی تو اس کو اردو میں چری بھی کہتے ہیں تو اس کی بھی مختلف ورائٹیز ہیں جس طرح جمبو جوار ہے میتھیر یا ریڈ سارگم ہے قداور جوار ہے تو یہ آپ ان میں سے کوئی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی جانور کے لیے خاص اور پہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے اچھا چارہ ثابت ہوتا ہے تو اس کی بھی پیداوار مکعی کے تقریباً برابر ہوتی ہے چار سو سے پانچ سو من فی ایکر یہ جو ہے وہ نسبتاً کم پانی پہ جو ہے وہ اچھی پیداوار دے سکتی ہے تو جن کسان بھائیوں کے لیے پانی کی ذرا کمی ہے کیونکہ مکعی کو ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو اگر پانی کی کمی ہے تو وہ پھر اس صورت میں جو ہے جوار کی کاشت کر سکتے ہیں لیکن مکعی کا اوورال فائدہ زیادہ ہے وہ بطور سائلج بھی اچھا ریزرل دیتی ہے اور ویسے بھی اس کا جو ہے وہ اچھا ہے تو جوار بھی پھر بھی مطلب اتنا کم نہیں ہے جوار کا لیول لیکن پھر بھی مکعی نسبتاً ذرا بہتر ہے تو یہ جو ہے اس کا جو بیج کا ریٹ ہے وہ ہے بیس سے پچیس کلو گرام فی ایکر اور اگلی بات صدہ بہار کی آتی ہے یہ کیونکہ ایک سے زیادہ کٹ دے سکتی ہے تو صدہ بہار پھر اس سے زیادہ بہتر ہے اور یہ اس کی پروڈکشن بھی ذرا جلدی ملتی ہے اگر اس کو صحیح زمین پہ توجہ دی جائے پانی ٹائم پہ لگائے جائیں اور خادوں کا جو سلسلہ جس طرح ہے وہ اچھی طرح چلائے جائے نیکس رات ہے نیپیر نیپیر کا ویسے سیزن تو کارسٹ کا جو ہے وہ اس کی کلمیں لگتی ہیں وہ فروری سے مارچ ہے لیکن اگر جو بھائی اب جنہوں نے گندم کارسٹ کی ہوئی تھی وہاں پہ اگر نیپیر لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ نیپیر لگا سکتے ہیں تو دس ہزار کلمیں اس کی لگیں گی اور یہ جو ہے اس کی پیداوار زیادہ ہے یہ چار ہزار سے پانچ ہزار من فی اکڑ پیداوار دیتا ہے ہر مہینے کٹ دیتا ہے مکعینیں تو تقریباً دو مہینے کی عمر میں تیار ہونا ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ چار ہزار سے پانچ ہزار من فی اکڑ پیداوار دے سکتا ہے کیونکہ ہر مہینے یہ کٹ دے رہا ہوتا ہے اس میں اکثر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے اتنا سوٹے بل نہیں ہے تو اس میں میں چاند ایک پوائنٹس بتا دوں میں نے علیہ دا نیپی ایر کی بارے میں ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو وہ میں کمنٹس میں اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو بھائی ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ہائٹ جب اس کی ہو جاتی ہے دس فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو کٹ کے جانوروں کے آگے ڈالتے ہیں تو اس وقت ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے اس کی جو میچورٹی کی عمر وہ تقریباً مہینہ یا میکسیمم ڈیڑھ مہینہ ہے جس میں اس کا قد تقریباً تین سے چھ فٹ کے درمیان ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو کٹ لیں تو بہتر ہے تین فٹ کے اس میں آپ چرائی بھی کروا سکتے ہیں جانوروں کی چار فٹ سے چھ فٹ آپ سمجھ لیں گے اس ہائٹ میں آپ اس کی کٹنگ کروا کے جانوروں کو ڈالیں گے تو اس وقت یہ جوان بھی ہوتا ہے اور پھر اس کی جو غیزائیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ اگر اس کی دو مہینے کی عمر میں کٹ لیں گے تو پھر اس وقت ظاہری بات ہے اس کی غیزائیت کم ہوگی اور جب آپ دودھ والے جانوروں کو ڈالیں گے تو اس میں کیونکہ یہ فائبر کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے لگنین پورشنٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ دودھ پیدا کرنے والا جو جانور ہے اس کی پروڈکشن میں کم ہی آتی ہے اور پھر نام بدنام ہوتا ہے نیپیر کا تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اور نیپیر کو پانی بھی زیادہ چاہیے تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں سا جو ہے وہ کھا دیں بھی اس کو ظاہری بات چاہیے ہر کٹ پہ جو ہے جب آپ کٹ لیں گے نیپیر کا تو اس وقت آپ یوریا کا ایک جو ہے وہ بیگ کی اکڑ ڈال دیں گے تو اسے جو ہے وہ بہتر پروڈکشن ہوگی دو بیگ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی کپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر زیادہ آپ کھا دیکھ مناسب لیول پہ ڈالیں گے تو پھر اسے جو ہے وہ آپ کو پیداوار زیادہ ملے گی تو جہاں پہ آپ جس طرح چری ہے وہ آپ چار اکڑ پہ اگر آپ نے چری لگائی ہوئی ہے تو نیپیر آپ جو ہے اگر دو اکڑ پہ لگائیں گے تو وہ دو اکڑ والا آپ کو زیادہ پیداوار دے جائے گا بدنسبت اگر آپ ساری چیزوں کو جس طرح میں نے بتائی ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر بھی اپریل کا کیونکہ میڈ آیا کھڑا ہے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں لیکن اصل اس کا ٹائم جو ہے وہ مارچ فروری کا ہوتا ہے اسی طرح نیکسٹ آپ روڈ گراس بھی کاشت کر سکتے ہیں یہ انڈ چل رہا ہے روڈ گراس کاشت کرنے کا اصل موسم تو اس کا بھی فروری اور مارچ ہوتا ہے جب ٹیمپریچر بیس سے تیس ٹیگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کیونکہ اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ بارشوں میں اس دوران کاشت کر لیں جتنی جلدی ہو سکے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جرمینیشن بھی اچھی ہوگی اور اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی آپ کو اچھی ملے گی تو فروری مارچ اس کا ایک موسم ہے کاشت کا اور دوسرا موسم ہے جولائی سے اگست کا جب مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو یہ جو ہے تقریباً جب آپ نے ایک دفعہ لگا دی ہے تو پہلا کٹ یہ بھی آپ کو ساٹھ سے نوے دن کی اوبر میں دے دے گا اور یہ پھر یہ بھی صدا بہار ہے یہ بھی ایک دفعہ آپ نے لگایا ہے نیپیر کی طرح تو یہ آپ کو دس سے پندرہ سال بلکہ اس سے زیادہ بھی پیداوار دے سکتا ہے اگر آپ اچھی طرح توجہ دیں گے زمین پہ تو یہ چاند ایک باتیں تھیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ چارہ کاشت کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کیونکہ ابھی سے آپ تیاری کر لیں کیونکہ آپ جیسے آپ گرمی بڑھ رہی ہے تو چارے کی قلت ہو جائے گی کیونکہ برسیم بھی انڈ پہ ہوا کھڑا ہے اور لوسن بھی انڈ پہ ہوا کھڑا ہے ایک اور چارہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا نام ہے سوپر ممباسا چارہ تو اس کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے یہ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو اصل ٹائم ہوتا ہے یہ بھی فروری مارچ ہوتا ہے جب نسبت ان ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے تین سو من ہوتی ہے فی اکڑ اور ایک مہینے کے اندر جب آپ نے لگایا ہے تو یہ تقریباً پینتالیس سے ساٹھ دنوں میں تقریباً تیار ہو جائے گا اور پھر ہر مہینے آپ اسے کٹ لے سکتے ہیں تو یہ موسلی جو ہے وہ چرائی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے جو ہے وہ جانوروں کو جو پروٹین ہے سی پی وہ بھی تقریباً پندرہ سے سولہ پرسنٹ ملتی ہے اگر آپ نے زمین کی جو ہے وہ کھادوں کی مقدار اور نائٹروجن لیول پورا کیا ہوا ہے تو بیس پرسنٹ تک بھی اس کی سی پی جا سکتی ہے اور یہ جو ہے وہ سخت گرمی میں بھی اچھے ریزال دے سکتا ہے کم جو ہے وہ ہلکی جس طرح نمکیاتی زمین ہوتی ہیں اس پہ بھی یہ کاشت کیا جا سکتا ہے اس کا جو بیج کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو آپ پنیری کی صورت میں کاشت کریں تو بہتر ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیج کی پنیری تیار کر لیں جب پودا آٹھ ہنچ کا ہو جائے تو پھر آپ بل سے چھوٹی کھیلیاں تیار کریں اور ان پر جو ہے وہ آٹھ سے دس ہنچ کے فاصلے پر ایک ایک جو اس کی نرسری ہے یا جسے پنیری کہتے ہیں تو وہ آپ لگا دیں ایک بوری جو ہے وہ ڈی اے پی آپ بجائی کے وقت ڈالیں گے اور دوسری کٹائی پر بھی آپ ایک بوری ڈی اے پی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ یوریا کا بھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ڈیڑھ سے دو بوری پہلی کٹائی پر استعمال کریں گے اور پھر ہر کٹائی پر ایک بوری آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کاش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جرمینیشن اچھی ہو اور یہ زیادہ گروہ کریں تو پھر آپ جو ہے وہ فروری مارچ کے جو ہے وہ مہینے میں لگائیں یا جب دوبارہ سردیاں شروع ہوتی ہیں اکتوبر میں تو اس وقت آپ کاش کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس پہ یا میرے ویڈس ایپ نمبر پہ رافتہ کر سکتے ہیں تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ کا نگے بانو اللہ حافظ